تو ہیلو دوستو میرا نام ایل جا کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایڈبانس ٹکرائے جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ فوٹو ساپ کے اندر اس طرح کا ٹیکس ایفیکٹ کیسے بنا سکتے ہو جو کی آپ کو اسکرین پر یقی دیکھ رہا ہے تو آپ بھی اس طرح کا اگر ٹیکس ڈیجائن کرنا چاہتے ہیں اپنے فوٹو ساپ کے اندر تو آج کی اس ویڈیو میں بنا رہے ہیں تک اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بھی لیکن کو پلیس کر دینا تاکہ میرے آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں تو اس طرح کا ٹیکسٹ ایفیکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا فوٹو ساپ اوپن کرنا ہے تو آپ فوٹو ساپ کوئی سا بھی برزن یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ فوٹو ساپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں تو فوٹو ساپ اوپن کرنے بعد سب سے پہلے میں اسے یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں اور میں آپ کو فیٹ سے بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں اپنے فوٹو ساپ کے اندر تو اس کے لیے سمپلی آپ کو یہاں پہ فائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کوئی سا بھی ایک نیو پیج کر لینا ہے تو میں یہاں سے یہوالا پیج لے رہا ہوں 1280720 بھی میں نے یہ پیج سیلیکٹ کیا اور یہاں سے اوکی والے اپسن پہ کلک کیا تو یہ کچھ اس طرح سے بن کے آئے گا اور یہاں پہ یہ بیگرانڈ بننے کے بعد سمپلی آپ کو اپنے کی بورڈ میں کنٹرل آئی پریس کرنا ہے تو جیسے آپ کنٹرل آئی پریس کریں گے تو یہ ایمیج آپ کا بلیک ایمیج میں کنوٹ ہو جائے گا تو اتنا ہونے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پہ اس ٹول والے اپسن پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ کو ٹیکس ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو جو بھی ٹائپ کرنا ہو آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہو تو میں جلدی سے ٹائپ کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھ دیا ایڈوانس اور اسے لکھنے کے بعد سمپلی آپ کو یہاں پہ موپٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسے آپ کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ بڑا کر دینا ہے اور یہ بڑا کرنے کے بعد آپ جو بھی لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ اپنے چینل کا نام یوچ کیا ہے تو میں یہاں پہ یہی لکھ دیتا ہوں اور یہ لکھنے کے بعد سمپلی آپ کو اس کا ایک کوپی بنانے تو کوپی بنانے کے لیے سمپلی آپ کو یہاں پہ سیپٹ اور آلٹ کو پریس کرنا ہے اور ماوس سے کچھ اس طرح سے نیچے کریں گے تو اس کا ایک کوپی بن جائے گا تو یہ ہونے کے بعد پھر سے آپ وہاں پہ ٹیک سٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہو میں نے ابھی یہاں پہ لکھ دیا ہے ایڈوانس ٹی راجہ جو کی میرے چینل کا نام ہے آپ جو بھی لکھنا چاہیں آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہو تو میں اسے کچھ اس طرح سے چھوٹا کر دیتا ہوں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس سینٹر والے اپسن پہ کلک کرنا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے آپ کو نیچے کر دینا ہے بلکل سینٹر میں تو یہ ابھی اتنا ہو چکا ہے تو اتنا ہونے بعد ابھی آپ کو اوپر والا ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس لیئر پینل پہ آنا ہے اگر یہ آپ کا لیئر پینل ایکٹیویٹ نہیں ہے تو سمپلی آپ یہاں سے وینڈوز پہ کلیک کریں گے اور یہاں سے آپ کو لیئر کا اپسن دکھ جائے گا تو سمپلی آپ اسے انیویل کر لیں گے تو آپ کا یہ یہاں پہ سو کرے گا تو یہ لیئر پینل ایکٹیویٹ ہونے بعد سمپلی آپ کو اس کے اوپر رائٹ کلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک اپسن دکھے گا بلینڈنگ کا تو سمپلی آپ کو اس کے اوپر کلیک کرنا ہے تو جیسے یہ آپ وہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بلینڈنگ کا جو اپسن ہے وہ اکھل کے آئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلڑ والے اپسن پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپسن دکھے گا گریڈینڈ کا تو سمپلی آپ کو اس پہ کلیک کرنا ہے تو جیسے یہ آپ وہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ جو گریڈینڈ کا جس سیٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو گریڈینڈ والے اپسن پہ کلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس تری کلڑ والے اپسن کو چوز کر لینا ہے یہاں پہ چوز کرنے بعد آپ کو یہاں پہ فرسٹ والے کلڑ میں چوز کرنا ہے یلو کلڑ آپ یہاں پہ چوز کر لیں گے yellow color اور اسے کو جس طرح سے یہاں پہ select کر لیں گے اور یہاں سے ok والے option پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ center والے color میں آپ کو یہاں پہ white color کو چوز کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو ok والے option پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو last والے color میں آپ کو یہاں پہ آکے اس pink color والے option کو آپ کو یہاں پہ choose کر لینا ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ choose کر سکتے ہو کوئی سا بھی color میں یہ pink color یہاں پہ choose کر لیتا ہوں اور یہاں سے اکی والے اپنے پر ایک 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 اپنے پ تو سمپلی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو بلٹ ک کل کلک کرنا ہے یہ کچھ اس طرح سے بن کے آئے گا اور یہاں پہ آپ کو size فل کر دینا ہے اور size فل کرنے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھے گا range کا تو آپ کو یہاں پہ ت albeit 38 اس سے نیچے لائیں گے تو آپ کو یہاں پہ jitter ویمتوا닝 اپس سن دکھے گا تو آپ کو یہاں پہ لوٹ کلک کرنا ہے 34 یعنی 34 اور سمپلی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو bir Co dis Santosblock normal رکھنا ہے اور یہاں سے black color آپ کو چانو میرا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہنداؤں پراؤEmily آپ سے یہ 75 select ہوگا تو Seems intentions waits Let us such a button اور یہاں سے آپ کو 5 اوپر میں بھی select ہونا چاہیے 5 نیچThey select ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اور اپنے دیکھے گا drop side ہوگا تو آپ کو се select کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو bland mode کو normal select کرنا ہے اور آپ کو فول کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو various treat کا ایک option دیکھے گا تو اسپسی from you write کردینا ہے اور یہاں سے آپ کو distance آپ کو 75 کے اسپس رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ 75 ہی ٹائپ کر دیں گے اور یہ اتنا سیٹنگ ہونے بعد سمپلی آپ کو یہاں پہ ok والا option پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ok کریں گے تو یہ دیکھ سکتا ہو کہ یہ ہمارا ابھی text design ہو چکا ہے تو یہ design ہونے کے بعد سمپلی ابھی آپ کو جتنا بھی setting آپ نے اس میں کیا ہے same setting آپ کو اس میں کرنا ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ یہاں پہ اس والی layer کو select کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ layer panel پہ آنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو right click کر کے آپ کو یہاں پہ copy layer style پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ copy layer style پہ کلک کریں گے تو آپ نے جتنا بھی setting اس میں کیا ہے وہ آپ کا سبھی copy ہو چکا ہے تو copy ہونے بعد سکر سے آپ کو یہاں پہ نیچے والے text کو select کرنا ہے اور یہاں سب کو right click کر کے آپ کو یہاں پہ paste layer style پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ paste والے option پہ کلک کریں گے تو جو بھی setting اس میں apply ہوا تھا وہی setting یہاں پہ اس میں apply ہو چکا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے text کو design کر سکتے اپنے پھورکو سوپ کے اندر تو اگر آپ اسے asked اپنے 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 پھورکو trabajando تمہیں آپ کو vita ment والے option پر clip کرنا ہے اور یہاں سب کو جو بھی format میں save کرنا ہوں اپ آگا یہاں پر کر اسے میں herpa gp g کو select کرتا ہوں اور یہاں سے save والے option پر click کرتا ہوں اور یہاں سب کو اس والے option کو full کر کے آپ کو یہاں پر okay والے option پر click کرنا ہے تجسے آپ okay کریں گے تیر ہمارا بھی save ہو چکا ہے تو میں آپ کو on könnte کر کے دکھاتا ہوں اسے اب آپ دیکھ سکتے ہوں کہ ہمارا بھی image save ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے فوٹوس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئگن کو پریس کر دینا تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ